یہ کتنا زبدہ ریٹ پیزا میں آپ کے خدمت میں لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک تھا اور اللہ سے یہی امید کرتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں کچھ رہے ہیں آمین سمم آمین اس کے لیے ہم نے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں اس کے لیے ہم نے یہ چیکن لے دیا تھا ایک پاؤں بون لیس جس کے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر دی ہیں چکور سائز میں اور چھوٹے پیس کریں ہیں اور اس میں مسائلیں یہ جائیں گے آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے آدھا چمچ پیسی بھی لال مرچ آدھا ہی چمچ ہم نے ادھا غلیسن کا پیس لیا ہے آدھے سے کم ہم نے حلدی پوڑا لیا ہے اس کے کلر دھالنے کے لیے اچھا سا اور یہ پھوٹ کلر ہے اورنج جس سے زردے کلر بھی دیتے ہیں دو چھوٹے لے لیے اور یہ دو چمچ ہم نے دھائی لے لیے ہیں سب سے پہلے اس کے اندار دھائی شامل کریں گے ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور اس میں جو مسائلیں ہم نے بتایا ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم چار پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کو تو پھر ملتے ہیں چار پانچ گھنٹے کے بعد چھوٹے پھر پانچ گھنٹے کے بعد چار پانچ گھنٹے کے بعد ہو گائیں چار پانچ گھنٹے تو اب ہم اسے پھر لیتے ہیں پھر آپ کو رکھاتے ہیں کیسے کرنا ہے تو اسے ہم پہلے مکس کریں گے اور پھر ہم نے چھولے پہ ہم نے پھر پھر لیا تھا اور یہ چمچ ہم نے اورکا ڈال دیا اسے گرم کر لیا ہے اور ہم اس میں چھوٹے کھنٹے ڈال دیں گے اور یہ جو مسالہ رہ گیا تھا اس میں دھو چمچکے کرے ہیں ہم نے پاہن ڈالا اور اسے سارا مسالہ اسے ہی کے اندر شامل کر دیا تاکہ چیکن اچھی طریقے سے اسی میں ہی کل جائے اسے ہم اچھی طریقے سے گلا لیں گے تو جب تک یہ گلتی ہے تو ہم بریٹ کے کر لیتے ہیں تو بریٹ ہم نے بڑی سائز کی لیتی اسے ہم نے گلاس سے کٹ کر لیا ہے گول سائز میں اور یہ جو اس کے سائٹ کے پیس نکلے تھے وہ ہم نے بریٹ کرمگ بنانے کیلئے رکھیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے چکن ریڈی ہو گئی ہے ہم نے جو اس کے اندر شمرwirج اور پیاس کاٹ کے رکھے تھے اس طریقے سے ہم نے جس طریقے سے ہم نے چکن کے پیس کر رہی تھے اس طریقے سے ہم نے پیاس اور شمر arises رکھے تھے وہ اس کے اندر ایک دو دفعہ ہم ایک دو سیکنڈ کے لیے ہم اس میں چلا لیں گے زیادہ کوک نہیں کرنا زیادہ فرائے نہیں کرنا جب تک ہی رکھتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے تو ہم سوچ تیار کر لیتے ہیں پیزا سوچ جس کے لیے ہم نے دو چمچ کے لیے لیے دو چمچ ہم نے کےچپ کے لیے لیے ہیں اس کے اندر ہم اوریگانو ڈالیں گے آدھی چمچ کے قریب اسے میس ہرپ بھی کہتے ہیں اور ہم نے یہ آدھی چمچ کٹیوی مرچی کالی مرچی ہم نے اسے پیس لیا تھا وہ بھی ڈال دی آدھا چمچ ہم نے دھنیا دھنیا پوڑا اور آدھی چمچ سے کم ہم نے یہ کٹیوی نال مرچی ڈال دی اب اسے ہم میکس کر لیں گے اب ہم نے یہ بریٹ لے لیے بریٹ کے اوپر ہم پہلے یہ پیزا سوچ لگائیں گے جو ہم نے ریڈی کیے آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ پیزا سوچ لگا لیے اب ہم اسے ٹاپنگ کریں گے پہلے ہم سوری ہم نے ہی پیاز رکھ دی تھی تو پہلے ہم اس کے اندر پہلے ہم موزیلہ چیز رکھیں گے ہم نے اسے قدوکش کر لیا تھا آپ کم زیادہ رکھ سکتے ہیں آپ کو زیادہ چاہیے تو زیادہ رکھ دیں ہمیں بس صحیح زیادہ نہیں چاہیے بس صحیح رکھنا ہے آپ زیادہ چاہیں تو زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسے ٹاپنگ کر لیتے ہیں جو ہم نے کر کے رکھا ہے ریڈی چکن اور شرمڈہ میرش اور پیاز کا وہ ہم نے اس طریقے سے لگا لینا ہے اور اب ہم اسے پرائے کرتے ہیں تو ہلکا ہم نے پرائے پین کو گریز کر لیا ہے اب یہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے بریٹ پیزا وہ ہم اس پر رکھ دیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے اس کے اوپر ہم نے اوریگانو ہم نے ڈالا اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے پانچ منٹ دھیمیاز پر دیکھیں ہمارے ریڈی ہو چکا ہے ریڈ پیزا تو دیکھیں ہم نے سرمی پلیٹ میں ہم نے اسے نکال لیا ہے دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا من بھولیے گا اور اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ